پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے نولیگ کی پنجاب پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا اجلاس آج صبح دت بجے مارڈل ٹاؤن میں ہوگا اجلاس میں پنجاب اسمبلی میں پیدا شدہ شورتحال پر غور اور آئندہ کا لاحے عمل تہہ کیا جائے گا بجٹ اجلاس کے تیسرے سیشن میں اپوزیشن احتجاج احتجاج کھیلتی رہی چھے معاتل لیگی ارکان پر فوری پابندی ختم کرنے کا مطالبہ پی ٹی آئی نے توٹ پور کا الزام لگایا لیگی ارکان زمنی الیکشن میں کامیاب لیگی ارکان نے بھی احتجاج انحلپ نہ اٹھایا اسپیکل جانداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں پیچھا نہیں چھوڑوں گا کمیٹی سے بات نہیں بنے گی اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو بولے اپوزیشن آج نہیں تو کل متحد ہو جائے گی چھے معاتل ارکان کی بہالی تک اسمبلی جلاس میں نا جانے کا اعلان پنجاب اسمبلی میں توڑ تھوڑ اور چھے لیگی ارکان کی معاتلی کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ سپیکر پنجاب اسمبلی پرویزیلا ہی کہتے ہیں ہنگامے میں بارہ ارکان نے حصہ لیا لیکن معاتل صرف چھے کو کیا گیا تحقیقاتی کمیٹی ہنگامے کی ویڈیو کو دیکھ کر مزید کارروائی کرے گی کوئی ایوان میں آئے یا نہ آئے اسمبلی قوانین کے تحت کام ہوگا اپوزیشن لیڈر نواب صاحب ہیں ہاؤس کمیٹی میں بھی نہیں آتے وہ ہاؤس کمیٹی میں آئیں گے تو بات آگے بڑھے گی لاہور ہائی کوٹ میں چیف جسٹس سمیت آٹھ نئے ججز کا تقرر صدر پاکستان نے منظوری دے دی وزارت قانون نے جسٹس انبار الحق کو ہائی کوٹ کا چیف جسٹس مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا دیگر ججز میں جسٹس فاروق حیدر جسٹس شکیل رحمان خان جسٹس محمد وحید خان جسٹس احمد رضا جسٹس رسال حسن سید جسٹس آسیم حفیظ جسٹس صدیق محمود خرم شامل نئے چیف جسٹس انبار الحق آج اہدے کا حلف اٹھائیں گے جسٹس سردار شمیم سینئر تارین جج بن گئے باغبان پورا میں گریلو ناچاکی پر شہر کے ہاتھوں بیوی قتل ملزم ارفان موقع سے فرار ہو گیا پولیس نے موقع پر پہنچ کر جائے بکوا سے پسٹول برامت کر لیا پولیس کے مطابق رضیہ کو اس کے شہر نے گولی مار کر حلاق کیا قانونی کارروائی کا آغاز لاہور نیوز نے واقع کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی شہر میں ڈاکو راج برقرار ہنجرواد میں ڈاکو شہری سے گن پوائنٹ پر موبائل فانچین کر فرار نورسائیکل سوار ڈاکووں میں خاتون بھی شامل ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی مدعی نے الزام لگایا سی سی ٹی وی فوٹیج کے باوجود پولیس موقع دمات درج نہیں کر رہی عدالت نے ایک ڈکٹیٹر کے خلاف غداری کا مقدمہ چالانے کا کہا خصوصی عدالت بھی بنی کسی کو معلوم ہے وہ ڈکٹیٹر کہاں ہے کیا ملک کو ناقابل تسکیر بنانے والا غدار ہوتا ہے کیا ملک کو دہشتگردی سے نجات دلانے والا غدار ہوتا ہے نواز شریف وقت آگیا ہے کہ کسی شہری کی پاکستانیت کی توہین کو بھی قابل سزا جرم قرار دیا جائے سابق وزیراعظم نے غداری کیس میں جواب ہائی کورٹ میں جمع کروا دیا غداری کیس نواز شریف کیوں حاضر نہیں ہوئے لاہور ہائی کورٹ برہم پہلی سماعت پر تاثر ملا کہ نواز شریف کو بس ایک بار پیش ہونا ہے وقیل آپ نے غلط تاثر لیا آئندہ پیشتا ہونے پر درخواست دیں معاملات دیکھیں گے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی شاہر خاکان عباسی نے تحریری جواب عدالت میں جمع کروا دیا سماعت بارہ اکٹوبر تک ملتوی کیا ملک میں صرف نواز شریف ہی مجرم ہیں پی ٹی آئی حکومت ملک نہیں چلا سکتی تو پانچ سال پورے نہیں کرنے چاہیے سابق وزیراعظم شاہر خاکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو غیر قانونی بھرتیوں کا کیس سابق ویسی پنجاب یونیورسٹی مجاہد کامران سمیت چھ ملزم بغیر ہتکڑی نیب عدالت پیش احتساب عدالت نے سابق ویسی ڈاکٹر مجاہد کامران سمیت دیگر کو چولہ روزہ جیوڈیشن ریمان پر جیل بھیجوا دیا طلبہ اور اساتحظہ کی بڑی تعداد استاد کو عزت دو کے بینرز اٹھا کر کامران عدالت کے باہر موجود رہی وارس میر اندر پاس میں ٹرک پھنچ گیا ٹرک پھنچنے سے اندر پاس کی شدید نقصان بھی پہنچا جبکہ ایک گھنٹے بار ٹائروں سے ہوا نکالنے کے بعد ٹرک کو نکال لیا گیا دوسری طرف جیل روڈ پر کاسمیٹک سامان سے بھرا کنٹینر بھی اندر پاس سے ٹکرا گیا حادثے کے باعث کارٹمیٹکس کا سامان بکھر گیا شہریوں نے اس سامان پر خوب ہاتھ ساف کیے حادثے کے باعث ٹرافیک کا نظام درہم برہم گاڑیاں سوس روی کا شکار سابق حکومت کے میگا پروجیکٹ میٹرو اورنز ٹرین منصوبے سے متعلق اہم انکشافات معاہدے میں حکومتی خزانے پر بوجھ ڈالا گیا لاہور نیوز حقائق سامنے لے آیا ایکزم بینک آف چائنہ کا منصوبے کے ناغہانی آفات قیمت میں رکھے گئے فنڈز دینے سے انکار رقم حکومت اپنے خزانے سے ادا کرے گی پنجاب حکومت دس عرب ساٹھ کروڑ روپے کی رقم ماس ٹرینزٹ آثورٹی کو جامع کروائے گی چیرمن الو ایم سی نے چار روز قبل تشکیل دیا جانے والا دس میمبران کا نیا بورٹ تحلیر کر دیا صفائی کمپنی بورٹ میں سیاستی سی فارشات آڑے آ گئیں معاملے کی اندرونی کہانی لاہور نیوز سامنے لے آیا بورٹ کی تحلیر کی کاپی حاصل کر لی گئے عوام کو صحت بخش اشیاء خورنوش کی فراہمی پجاب فوڈ آثورٹی غزائی اشیاء کو صحت کے اصولوں کے مطابق عوام تک پہنچانے میں کوشن آئل اور گھی کے فورٹی فیکیشن پروگرام پر عمل درامت میں تیزی لانے کا فیصلہ ڈی جی فوڈ آثورٹی کا صبح بھر میں تربیتی پروگرام چلانے کا حکم یوٹیلٹی سٹور کی نزکاری ملازمین نے شہر کے تمام یوٹیلٹی سٹور کو احتجاجن بند کر دیا ایک سو پچاس سے زائد ملازمین دھرنے کے لیے اسلام آباد چلے گئے منافع میں چلنے والے ادارے کو جانبوچ کر تباق کیا جا رہا ہے قومی ادارے کو کسی صورت فروخت نہیں ہونے دیں گے ملازمین یوٹیلٹی سٹور پیپرز ملز مافیا کی جانب سے قاغذ کی قیمتوں میں ہوش روبا اضافہ اردو بازار کے تاجروں کی بیٹھک چار دن کے لیے مقامی قاغذ کی خریداری بند کرنے کا اعلان مرکزی صدر آل پاکستان انجومن تاجران خالد پرویز کی پریس کانفرنس بولے پیپرز ملز مالکان بجلی اور ٹیکس چور ہیں قاغذ ملز ملز مالکان بجلی اور ٹیکس چور ہیں قاغذ ملز ملز مالکان بجلی اور ٹیکس چور ہیں موٹر سائیکل چلانے اور ساتھ بیٹھنے والے کے لیے ہیلمٹ کی پابندی کے بعد بیک ویو میرر بھی لازمی ورنہ یقوم نویمبر سے ہوگا چالان سیٹی ٹرافک پولیس نے بیک ویو میرر کی افادیت بارے شہریوں کو آگاہ کرنے کے لیے مارڈ روڈ پر کیمپ لگا لیا شہریوں میں فری بیک مرر بھی تقسیم یقوم نویمبر سے سائب میرر نہ لگانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی سی ٹی او کیپٹن ریٹائر لیاقت علی مالک سربراہ عوامی تحریک ڈاکٹر علامہ طاہر القادری طبیعت ناساز ہونے پر ہسپتال داخل ڈاکٹر طاہر القادری کی نیجی ہسپتال میں سرجری ہوئی ترجمان کے مطابق سربراہ عوامی تحریک روب صحت ہیں جبکہ عوامی تحریک کے رہنما خورم نباز گنڈا پور سے میا منظور وٹو لیاقت بلو چور چہدری سالک حسین کی ملاقات بھائی کے انتقال پر ازار تازیت کیا جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل لیاقت بلو سکا لاہور نیوز کا دورہ کہتے ہیں دنیا میڈیا گروپ آفیس کے انتظامات بہت اچھے ہیں منظم اور پرسکون ماحول میں لوگ کام کر رہے ہیں حکومت پر بھی تنقید کی بولے حکومت اپنے پاؤں پر خود ہی پلہاری مار رہی ہے وہ ذرا زبان سے آگ اگلتے ہیں سرسبز معاشرہ اور صحت مند زندگی کی زمانت گورنر پنجاب کی اہلیہ بھی لاہور کو سرسبز بنانے میں پیش پیش بیگم پروین سروت نے مقبرہ جانگیر میں اے پی اے سکول کے طالبہ کے حمراہ پودا لگایا اور گرین اینڈ کلین پاکستان مہم کا حصہ بنی کہتی ہیں بچوں کو تاریخی مقامات سے روشناس کرانے کے لیے یہاں بولایا گیا ہے اور اداکارہ میرہ نے اپنے وکیل کے ساتھ ہی ہاتھ کر دیا بلک شیر خوصہ ایڈوکیٹ کو بھیجوائے گئے پندرہ لاکھ کے چیک باؤنس ہو گئے وکیل نے لیگل نوٹس بھیجوائے تو اداکارہ کی انگریزی کی زد میں آ گئے آپ میرے وکیل ہیں اپنے بھیجے گئے لیگل نوٹس کا جواب دیں میرہ کی انوکھا انوکی منطق موسیقی